اسلام علیکم کلاس ٹینتھ بوئیز این گرلز ہوتیو آر فائن این ویل آئیم یور بائیولوجی لیکچرر ٹوڈی ایلامت جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ایسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ریسپاریٹری ڈیسورڈرز کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس میں برانکائیٹس اور ایمفائیسیما کے بارے میں پڑھا اس کی ڈیفنیشن، اس کے کاؤز این افیکٹ، ٹھیک ہے سیمٹمز کہ کس طرح یہ ڈیزیزز جو ہیں یہ ڈیسورڈرز جو ہیں ہمارے ریسپاریٹری سسٹم کو افیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بریتھنگ میں ڈیفکلٹی فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھیں گے ریمیننگ جو ہمارے ریسپاریٹری ڈیسورڈرز ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے ہے نیمونیا نیمونیا لنگز کی انفیکشن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لنگز میں جو انفیکشن ہوتا ہے یہ ایک سائٹ پر بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سائٹ پر بھی ہو سکتا ہے اگر نیمونیا جو ہے وہ دونوں لنگز میں ہو یعنی دونوں سائٹ پر ہو لنگز کی یعنی لیفٹ اور رائٹ دونوں لنگز میں ہو تو اسے ڈبل نیمونیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے کیا وجہ ہے نیمونیا کی نیمونیا کی وجہ بیکٹیریل اور وارل انفیکشن اس کے علاوہ فنگل انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں یعنی بیکٹیریا وائرسز اور فنجائی یہ مل کر یہ جو ڈس آرڈر ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں بیکٹیریا میں سٹرپٹوکوکس نمونی وائرس میں انفلوینزا وائرس اور اسی طرح جو فنگل انفیکشن ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی نمونیا ہو جاتا ہے اور لنگز میں انفیکشن کریئٹ کر دیتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو بھی کوزٹیو ایجنٹ ہوتا ہے کوزٹیو ارگینیزم ہوتا ہے چاہے وہ وائرس ہو بیکٹیریا ہو یا فنجائے ہو تو وہ کیا کرتا ہے وہ الویلائی میں انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور گرو کرتا ہے اور اپنا نمبر جو ہے وہ انکریز کرتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کوزٹیو ارگینیزم جو ہے وہ ٹیشوز کو توڑتا ہے ٹھیک ہے اور فلویڈ کو فل کر دیتا ہے فلویڈ کو فل کر دیتا ہے ان سیلز میں ٹھیک ہے اور پس بنا دیتا ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں نارمل ایئر سیک ٹھیک ہے اور دوسری ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے انفلیمڈ ایئر سیک فلویڈ تو جب ایئر سیک جو ہوتے ہیں ہوا کی تھیلیاں جو ہوتی ہیں جب یہ فلویڈ سے بھر جاتی ہیں پس سے بھر جاتی ہیں تو اس کنڈیشن کو نمونیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جب نمونیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ نمونیا ہو رہا ہے کیا اس کے سمٹمز ہیں تو آپ کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے بہت تیز بخار ہوگا کپ کپی ہو جائے گی اس کے علاوہ جب آپ کو کھانسی آئے گی کاف آئے گی تو اس کے ساتھ آپ کو بلغم بھی آئے گا ٹھیک ہے جسے ہم سپوٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے بلغم گاڑا موات جو ہوتا ہے وہ بھی نکلے گا ساتھ کھانسی کے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سانس جو ہے وہ بہت تیزی سے آئے گا اور شارٹنیس ہو جائے گئی بریتھ کی ٹھیک ہے یعنی رک رک کے سانس آئے گا اور سکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے باڈی کی سکن کا ٹھیک ہے پرپلی سی باڈی کی سکن ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ باڈی میں جو اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے جب آپ کو ٹھیک طرح سے سانس نہیں آئے گا تو جو ایکسینج آف گیسز ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ اور اکسیجن کی وہ بھی پروپر طریقے سے نہیں ہوگی اور ہماری باڈی میں کاربن ڈائیکسائیڈ کا لیول بلڈ میں زیادہ ہو جائے گا اور اکسیجن کا لیول کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جس میں کاربن ڈائیکسائیڈ زیادہ ہوتی ہے اس کا کلر گرینش بلو ہوتا ہے تو اس لیے جب نیمونیا کی کنڈیشن ہوگی تو اکسیجن کی کمی ہو جائے گی باڈی میں ٹھیک ہے اور باڈی کی سکن کا کلر ڈسکی اور پرپلش ہو جائے گا ٹھیک ہے اب نیمونیا سے بچہ کیسے جا سکتا ہے ایک پریونشن ہے ایک احتیاطی تدبیر ہے جسے اپنا کر ہم نیمونیا سے بچ سکتے ہیں وہ ہے ویکسین ٹھیک ہے سٹرپٹو کوکس نیمونی سے بچنے کے لیے ویکسین ہوتی ہے اگر وہ ویکسین ہم پہلے ہی اپنی باڈی میں انجیکٹ کروالیں تو ہمیں نیمونیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اٹلیس جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ انٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے نیکسٹ رس آرڈر ہے ایستما ایستما جو ہے یہ ایک الرجک رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ الرجک یہ قسم ہے جس میں ہمارے جو برونکائے ہیں ان کے اندر میوکس پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے جو ہوا کے راستے ہیں وہ بہت نیرو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور برونکائے جو ہیں وہ انفلیم ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں بھی کہ نارمل لنگز اور ایستماٹک لنگز نارمل لنگز میں مسل جو ہیں وہ ریلیکس ہو رہے ہیں اور نارمل لائننگ اور نارمل اماؤنٹ اف میوکس اور اس کے علاوہ ایئر ویج جو ہے وہ بہت وائیڈ ہے ایستماٹک لنگز میں جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہیں سوالن ہیں پھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے انفلیم ہیں اور اس میں بہت زیادہ میوکس کی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے سمٹمز ہیں کہ shortness of breath ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ویزنگ ہوتی ہے یعنی whistling sound produce ہوتی ہے جب سانس لیتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ کف ہوتی ہے کھانسی آتی ہے اور chest tightness ہو جاتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں آتا ہے کہ ہم ان میڈیسنز کا ان سپریز کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ برونکائے اور برونکیولز کو تھوڑا وائیڈ کر دیں ڈائیلیٹ کر دیں کھول دیں ٹھیک ہے اور ایک فارم ہے میڈیسن کی سپریے کی فارم جو کہ اسیمائٹک پیشنٹ جو ہے وہ انٹیک کرتے ہیں وہ ہے انہیلرز ٹھیک ہے انہیلرز جو ہیں وہ سپریے کی فارم ہے لیکوڈ سپریے ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے جب اسیمائٹک پیشنٹ جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں تو وہ ان کی جو برونکائے ہیں وہ ڈائیلیٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ ہے لنگ کینسر لنگ کینسر ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں انکنٹرول سلڈویین ہوتی ہے لنگس کے ٹیشوز میں اور سلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور without any کنٹرول اور اسی طرح جب سلز بہت زیادہ حد تک ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ ٹیومرز بن جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ایڈ گرد کے ٹیشوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈجسنٹ ٹیشوز ہوتے ہیں وہاں تک بھی پھیل جاتے ہیں اور اس کا جو سمٹم ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا لنگ کینسر کے بارے میں جو سمٹم ہے وہ یہی ہے shortness of breath coughing and weight lose main cause جو ہے وہ کینسر کا وہ carcinogens ہیں ٹھیک ہے یعنی cancer causing agents like cigarette smoke ٹھیک ہے اس کے علاوہ ionizing radiation اور viral infection smoking جو ہے وہ main cause ہے لنگ کینسر کا smoking کی وجہ سے لنگ کینسر جو ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ cigarette کی smoking جو ہوتی ہے cigarette smoke جو ہوتا ہے اس میں تقریبا 59 carcinogens ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو passive smoker ہوتے ہیں انہیں بھی جو lung cancer ہے وہ بھی attack کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی lung cancer کا cause smoking ہو سکتی ہے ٹھیک ہے passive smoking کا کیا مطلب ہے کہ inhalation of smoke from another's smoking یعنی کوئی اور جو smoke کر رہا ہے اس کا smoking کا جو دھوا ہے جب وہ آپ inhale کرتے ہیں تو اسے passive smoking کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ انسان جو اسے inhale کر رہا ہے اسے passive smoker کہتے ہیں next bad effects of smoking smoking جو ہے وہ بہت harmful ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی cigarette میں اور اس کے smoke میں بہت زیادہ harmful chemicals ہوتے ہیں ٹھیک ہے tobacco smoke جو ہے اس میں تقریبا 4000 different chemicals ہوتے ہیں جس میں سے 50 جو ہے وہ carcinogen ہیں اور جو others ہیں وہ poisonous ہیں بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ lung cancer صرف smoking related disease ہی ہے لیکن اس کے number of causes ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے death بھی ہوتی ہے سگرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ effect کرتی ہے from head to toe ٹھیک ہے اس کے بہت زیادہ effects ہیں ہماری body پہ like جو smoking ہے وہ kidneys کا بھی cancer کرتی ہے oral cavity larynx bladder breast and pancreas ٹھیک ہے بہت زیادہ chemicals جو tobacco smoke میں ہوتے ہیں وہ air passage way میں چلے جاتے ہیں اور emphysema اور دوسرے respirator disorders وہ cause کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو carbon monoxide جو ہے وہ بھی present ہوتی ہے tobacco smoke میں ٹھیک ہے جو oxygen carrying capacity جو ہے hemoglobin کی اسے کم کر دیتی ہے ٹھیک ہے اور platelets کا number جو ہے وہ بہت زیادہ increase ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے blood جو ہے وہ بہت گارا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے arterio seclerosis ہوتے ہیں یعنی heart disorders ہوتے ہیں اس کے علاوہ developing infection میں جو smoking ہے وہ main role play ہے اس کا بھی risk 2 to 4 times increase ہو رہا ہے اس کے علاوہ pneumonia کا risk 4 times increase ہوتا ہے smoking جو ہے وہ responsible ہے for the weakening and staining of teeth ٹھیک ہے tooth loss جو ہے وہ 2 to 3 times بہت زیادہ ہو جاتا ہے smokers میں ٹھیک ہے than in non smokers اس کے علاوہ smoking جو ہے وہ social life کو بہت disturb کرتی ہے ٹھیک ہے ایک smokers جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ unacceptance feel کرتا ہے اپنے social circle میں ٹھیک ہے کیونکہ لوگ پسند نہیں کرتے smokers کو اور 31st of May کو World No Tobacco Day جو ہے وہ observe کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ World No Tobacco Day کے نام سے منائے جاتا ہے 31st day کو اوکی کلاس take out to your page number 12 page number 12 نکالے Pneumonia سب سے پہلے اس کی دیفنیشن ہے Pneumonia is an infection of lungs if this infection affect both lungs then it is called double pneumonia next ہے اس کا cause the most common cause of pneumonia is bacterium streptococcus pneumonia some viral influenza virus and fungal infections may also lead to pneumonia next has key effects when the causative organisms enter the alveoli they settle here and grow their number they break the lung tissues and area become filled with fluid and pass the symptoms of pneumonia include a cold that is followed by a high fever shivering and a cough with sputum production patient may become short of breath the patient's skin color may change and become dusky or purplish it is due to poor oxygenation of blood next next have prevention vaccines are available to prevent pneumonia caused by streptococcus pneumonia next have treatment antibiotics are used in the treatment of this type of pneumonia this box is going to highlight highlight prior to the discovery of antibiotics one third of the pneumonia patient died from the infection next disorder is asthma asthma is a form of allergy in which there is inflammation of bronchi mucus production and narrowing of airways this is definition in in asthma patient the bronchi and bronchi become sensitive to different allergens for example dust smoke perfume pollens when exposed to any such allergens the sensitive airways show immediate and excessive response to constriction in this condition patient feel difficulty in breathing next is the symptoms of asthma vary person to person the major symptoms include shortness of breath especially with the exertion or at night whizzing whistling sound when breathing out cough and chest tightness the chemicals with ability to dilate the bronchi and bronchi are used in the treatment of asthma such medicines are given in the form of inhalers this treatment here next is lung cancer lung cancer is a disease of uncontrolled cell deviant in the tissues of lungs the cells continue to divide without any control and form tumors the cellular growth may also invade adjacent tissues beyond the lungs the most common symptom of shortness of breath cuffing 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 may sometimes blood bhi hota and weight loss next is causes the main cause of any cancer include carcinogens carcinogens cahtae hain cancer causing agents ko such as dos in cigarette smoke anising radiation viral infection smoking is the main cause of lung cancer the risk of lung cancer is significantly lower in non smoker cigarette smoke contain over 50 known carcinogens next hain passive smoking ki heading passive smoking the inhalation of smoke from another smoking is also a cause of lung cancer the smoke from the burning end of a cigarette is more dangerous than the smoke from filter end burning end jahaan per hum us ko jilate hai thik hai aur filter end hota hai jahaan se smoker jo hai wo usse inhale karta hai eliminating tobacco smoking is primary goal in the prevention of lung cancer the world health organization has called the government to stop tobacco advertising to prevent young people from taking up smoking thikai ye prevention hai lung cancer ki next are bad effects of smoking smoking is harmful due to the chemicals in cigarette and smoke tobacco smoke contain over 4000 different chemicals out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous many people think that lung cancer is the only smoking related disease and it is the number one cause of death among smokers but it is not right cigarette smoke affect the body from head to toe smokers have a much higher risk of developing a number of life threatening diseases smoking may also lead to cancer in kidney oral cavity larynx breast bladder and pancreas many chemicals in tobacco smoke damage the air passage way which lead to the emphysema and other respiratory disorders smoking also has effect on circulatory system most important question and what is the effect of smoking on circulatory system smoking also has effect on circulatory system the carbon monoxide present in tobacco smoke lessens lessens the oxygen carrying capacity of hemoglobin many other chemicals in smoke increase the production of blood platelets when platelets are more than normal in number they make the blood viscous and it can lead to the arteriosaclerosis smokers smokers are at the greater risk of developing infections particularly in lungs for example smoking increase the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and pneumonia by 4 times or mcqs and short questions both important are lungs and effect is how much rate disorders increase smoking is also responsible for weakening and staining of teeth the tooth loss is 2 to 3 times much higher in smokers than is non smokers یہ تمام effects جو ہیں یہ bad effects smoking کے تو اس میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح جو smoking ہے وہ dangerous ہے health related ٹھیک ہے اور اس میں kidneys اور oral cavity larynx breast bladder pancreas ان تمام کو effect ہوتا ہے اس کے علاوہ blood circulatory system ٹھیک ہے اور respiratory disorders کا جو risk ہے وہ increase ہو جاتا ہے اس کے علاوہ tooth loss بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک سمر وکیشن ورک میں جو آپ کے 95th to 113 ھم سی کیوز ہیں وہ اس ٹاپک میں سے ہیں ٹھیک ہے 39th to 57th short question جو ہیں وہ اس topic میں ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے علاوہ long question number 3 and 4 یہ دونوں long question جو ہیں from exercise جو کہ آج کے topic میں تھی اور کل اور پر سو یعنی Friday اور Saturday کو آپ کا test ہے ٹھیک ہے Friday کو آپ کا test ہے پیج نمبر 2 to 8 ٹھیک ہے یعنی کال جو آپ کا test ہو گا وہ پیج نمبر 2 to 8 ہو گا ٹھیک ہے اور next day Saturday کو جو آپ کا test ہے وہ پیج نمبر 11 to 15 ہو گا ٹھیک ہے